اسلام علیکم دوستو انفارمیشنل حال میں خوش شامدی ناظرین اس وقت آپ کو تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے بڑی خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ آج تحریک لبیک کی جانب سے کلر سیدہ راول پنڈی میں بہت بڑا تحریکی پاور شو کیا گیا لیکن ناظرین وہاں پر عجیبت یہ دیکھی گئے کہ جب کارکمان سربراہ تحریک لبیک حافظ صاحب حسین رزوی کے استقبال کے لئے پہنچے تو پولیس والوں کی جانب سے ان نے تانگ کیا گیا اور ذرائع کی جانب سے تحریک لبیک کے کچھ کارکمان کی گرفتاریوں کی بھی اطلاع محصول ہوئی ہے جس پر اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے کارکمان کی جانب سے سوشل میڈیا پر شدید الفاظ میں مضمت کی جا رہی ہے اور ناظرین دوسری جانب کو در بات کرتے ہیں شیخ اپورا کی جہاں پر سترہ جولائی کو الیکشن کا میدان لگے گا اور اس وقت تمام سیاسی پارٹیوں کی جانب سے الیکشن کمپنین زور و شور سے جاری ہے اسی حوالے سے ناظرین اس وقت آپ کو بڑی خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ گزشتہ دن معروف پی این این نیوز ٹی وی چینل کی جانب سے ایک سروے کیا گیا جس کے مطابق پی پی ایک سچالیس شیخ اپورا کے زمنی انتخابات میں تحریک لبیک پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کا کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور دونوں پارٹیوں کو تحریک لبیک پاکستان انتہائی ٹاف ٹائم دے گی جیہاں ناظرین یہ ریپورٹ پی این این نیوز ٹی وی چینل کی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اس پرتبہ شیخ اپورا میں بڑا مارکہ مارنے جا رہی ہے کیونکہ دوستو اس وقت اکثر لوگ دوسری سیاسی پارٹیوں سے تنگ آ چکے ہیں اور تحریک لبیک پاکستان میں دھڑا دھڑ شمولیت اختیار کر رہے ہیں اسی حوالے سے ناظرین آپ کو بڑی خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ آج پی پی ایک سو ستاسٹھ سے مسلم لیگ نون کی بڑی وکڑ گیر گئی ہے تفصیلات کے مطابق چودری اکبر المعروف اکبر چوک والے نے تحریک لبیک پاکستان پی پی ایک سو ستاسٹھ کے امیدوار سے ملاقات کرنے کے بعد مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت اختیار کر لی ہے